ملتا اسماعیل نے کہا ہے میں بھولا نئی بولٹ روپ جوائن لے لی تو ذرا پوچھے نا کہ کب لے لی جی بتائیے کب نہیں بتائیے تین تیس ویسے آپ کے دور کا فیگر ہے مکتا جا میں ابھی نہیں 33 33 مجھے سکتے ہیں کہ آپ کے دور میں فوران آفیس میں آپ کو پانچ منٹ کے اندر اگر آپ اگلا بریک لیں گے تو میں بریک میں آپ کو اپنے فون سے نکال کے بیش دوں گا سر وہ 33 آپ کی ڈیٹ والی نہ نکلا ہے کیونکہ اس پہ میں نے پروگرم بھی کیا تھا یہ نہ ہوگا میری پاس آدل آدل بھائی 33 اگر ہم نے بھی یک مشنی ہے تو غلط ہے اور انہوں نے بھی لیا تو غلط ہے میں ان میں سے تو نہیں ہوں جو غلط ہے اچھا ایک اور میں آپ کو مفتا بھائی میں ایک اور بزے کی بات بتاؤں آپ کو میں آپ کو یہ دکھا دوں گا کہ انہوں نے لیا ہے گزارشی گزارشی ہے میں آپ کو یہ اگلے بریک میں میں آپ کو 33 گاڑیوں کو تو دکھا دوں گا اب آپ بریک لیں میں جلدی سے دوب دوں گا مفتا صاحب 30 سیکنڈ بابوسوک ذرائع سے آپ نے کنفرم کر لیا ہے میں نے آپ کو بیش بھی دیا بھائی تو ان کو اگر آپ کہا ہیں تو اس کو چلا بھی سکتے ہیں کہ یہ کنفرم کر گیا میں نے آپ کو بیش دیا ہے نہیں یہ بتائیں کہ گاڑیاں میں تو بابوسوک ذرائع سے کہہ رہا ہوں ہم سب تا ہی ایک ہوتا ہے بابوسوک ذرائع سے ہم نے کنفرم ہو گیا ہے گاڑیاں خریدے ہیں میرے پاس تو دو ذرائع ہیں میرے پاس تو دو ذرائع ہیں ایک ٹی وی ہے اور ایک فواد چودری صاحب ہے فواد چودری صاحب انگر آپ کو بتا رہے تو ٹھیک ہے میں تو ان کی بات مانتا ہوں گل ہون توڑے ہوتے آگئے ہیں چوئی صاحب سارے جھوٹے تس ہی دال دیو باقی سارے جھوٹے سے اچھا ٹھیک ہے جی چوئی صاحب بتا دیں جی مائک آن کریں فواد چودری صاحب آپ کا مائی کون نہیں پہنی بات تو یہ ہے کہ سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے کر دی کنفرم بھی کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ جس ٹی وی نے دیا تھا وہ اس پہ پہلے ہی معذرت کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ خبر جو ہے وہ ان کی غلط یہ بڑی پرانی بات ہے آپ مفتا صاحب بھی معذرت کر لیں گے میرا خیال ہے اور اسی طرح سے آگئی آپ نے دوبارہ جو ہے وہ باقی باتیں بھی جو آپ نے کی ہیں وہ بھی فریکلی ایسی تھی جس کے اوپر آپ بعد میں معذرت کریں گے اس پہ آپ ابھی معذرت کر لیں بارال ایشو یہ ہے اس سے پہلے میں آپ پوچھ لوں بفتا صاحب باقی یا آپ غلطی ہو گئی معذرت کرتے ہیں اس کو اگر غلطی ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں میں فواد صاحب سے ایک اور التجا کرتا ہوں فواد صاحب میں آپ سے بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں میں بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں موضبانہ گزارش ہے سر ایک تو یہ عمران خان سے کہیے کہ وہ جو اسٹی آرڈر لیا ہے نا پشاور ہائی کورٹ پہ جو کہ نیپ کی انویسٹیگیشن نہ ہو سکے بی بی آر ٹی پشاور پہ آپ لوگ اگر ہاتھ صاف ہیں تو وہ کلوا دی اور سر آٹھا بڑا مہنگا ہوگی سر آٹھا بڑا مہنگا ہوگی آمیر کہانی کے پاس سر کیا کمی ہے سر آمیر کہانی کے پاس کیا کمی ہے سر پھوٹی دوائیں سکتی کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے آٹھا مہنگی ہونے کی بات کی ہے تو یہ تو مراد عدی شاہ صاحب سے کریے نا آج کل آپ تو بھائی بھائی ہیں ان سے پوچھئے کہ کیوں گندم نہیں خریدی تھی اور ان سے پوچھے کیوں گندم نہیں ریلیز کی کراچی میں کیونکہ کراچی میں اور وہاں پہ آٹھا مہنگا ہے سر مسئلہ بزدار صاحب نے اسمکل کروا دی ہے اب بھائی ریز کی ہے بات تو باقی بات تو سنو نا اب تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ بی آر ٹی کا بی آر ٹی کے اوپر ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کی پوری ریپورٹ ہو چکی ہے انہوں نے اس کو کھلیر کر دیا ہے اب اگر آپ مزید انویسٹیکیشن چاہتے ہیں تو آپ کل ناب میں تلی جائیے اپلیکیشن لکھئے بتائیے یہ یہ مستہ ہے نہیں سر آپ نے ہائی کورٹ میں نہیں سر آپ نے ہائی کورٹ میں ناب کے خلاف اسٹے آرڈر لے رکھا ہے نا آپ نے ہائی کورٹ میں ناب کے خلاف اسٹے آرڈر لے رکھا ہے اسٹے آرڈر واپس کروا لی جائیے اس کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے وہ اس وقت آرڈر تھا سر ہے سر ہے سر ہے سر آپ چیک کر لی جائے گا سر بالکل ہے سر بالکل ہے آپ کوئی مسئلہ پڑھا ہوا پڑھ لی جائے گا پھر آپ کو کوئی سمجھ آلے گی وہ کے اور مسئلہ ہے سر میں تو اردو میں ٹرانسلیٹ سر دیکھیں نا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے بھی بولتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں جتنی چوری ہو رہی ہے اتنی پہلے نہیں ہو رہی تھی انہوں نے بھی کہا کہ آپ لوگ نے چوری بڑھا دیئے آپ نے چوری کے بزار گرم کر رکھے ہیں آپ نے چینی چوری کری ہے ایف آئی ہے آپ کی بولتی ہے آٹا جو ہے وہ آپ روز سمگر کراتے ہیں ہم یہ نام لے کے بولتا ہوں کہ عثمان مزدار نے عثمان مزدار نے چانبوش کے کروایا ہے آٹا کو اس مگر آمر کیانی نے پیسے لے کر دوائیوں کی پرائز بڑھایا ہے میں نام لے کے بولتا ہوں لے میں الزام لگا رہا ہوں آمر کیانی کی وجہ سے پرائز بڑی ہیں دوائیوں کی بتائیے اب میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ عثمان مزدار صاحب کی وجہ سے یہ ایکسپورٹ ہوئی ہے اور آمر کیانی صاحب نے پیسے بنائیں دوائیوں کے اندر کس میں بتائیے بتائیے غلط کہہ رہا ہوں کیا کیا غلط کہہ رہا ہوں بتائیے آپ اپنے ایمان داری سے بتا دو میں غلط کہہ رہا ہوں چلی آپ ٹائم کم ہے مفتہ صاحب جواب لے آپ بتا دیجئے فواہ صاحب جواب لے دیں صاحب ٹائم کم ہے ترٹی سیکنڈ فواہ چوئی صاحب وقت کم ہے جی جی آپ نے کہاں تو حسنہ پیدا کرے جواب ہی نہیں سنتے آپ ٹھیک ہے فواہ چوئی صاحب ایک پروگرام میں میں آپ سے کوئی چالیس ماتنہ نہیں مگوا سکتا ہے نا ان باتوں کے اوپر بھی آپ مانگ لیجئے گا بات میں یہ جو باتیں آپ نے کیا یہ بھی صحیحن غلط ہیں اور جب آپ ان کی تحقیق کریں گے اس پہ بھی آپ اپنے آپ کو شرمندہ پائیں گے لہٰذا آپ میں مشہر آپ کو یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کے اندر دو سال سے پورا پاکستان